پشار کے ارباب نیازترکٹریڈیم میں خواجہ سراو کیلئے ایک روزہ نمائشی مقابلے ہوئے جس میں تین سے ہر سے زیادت خواجہ سراو نے مختلف کیلوں میں حصہ لیا کیل کے میدان میں کسی نے رسکشی میں زور ازمائی دکھائی تو کسی نے تیر کو نشانے پر مارا کرکٹ کی میدان میں خواجہ سراو نے اپنے منفرد انداز میں نہ صرف بالنگ کی بلکہ چوکی بھی لگائے مختلف کیلوں میں حصہ لینے والے خواجہ سرا کافی پرجوش نظر آئے اسے تفریح سرگرمی قرار دیا ہم نے بہت انچوا آئے کہ ہم بہت خوش ہو گئی اور ہم جب پھر موقع دیں گے تو ہم پھر آتے جاتے رستی والا گیم پسند آیا بہت سارے گیم ہم نے کیل دی بس ہم بہت خوش ہیں اور ہم چاہتے کہ ہمیں اس طرح موقع اور بھی دیا جائے کرکٹ کی میدان میں خواجہ سراو بن سور کر آئے اور اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے کے لیے شور مچاتے رہے خواجہ سراو کی حقوق کے لیے کام کرنے والے غیر سرکائی تنجین نے کیلوں کی سرگرمی کو بہتر قرار دیا ان کے خوش دیکھ کر ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ حکومت نے اور جو زلی حکومت ہے سپورٹس اور کلچرل ڈریکٹریٹرے ان کے طرف سے یہ بہت بڑا اقدام ہے اور یہ تاریخ ساز اقدام بھی اس لیے کہ یہ نہ صرف بلکہ پشاور خیبر پختنخواہ بلکہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے بھی خواجہ سراو کے حوالے سے کوئی سپورٹ فیسٹیول نہیں ہوا تقریب کی ہمارے خصوصی ڈریکٹر جنرل سپورٹ جنرلت خان نے نمائے پوزیشن حاصل کرنے والی خواجہ سرا کی ٹیم میں نامات بھی تقسیم کیے کمیر میں محمد خواند کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاورد